ہر مرکز کا یہ اصول ہے ہر مرکز کے لیے یہ ضروری اور لازم ہے کہ لو کہ اچلاقی کے مسلمانوں کو میں جہالت کا شوق زیادہ ہے یا علم کا شوق زیادہ ہے اگر اچلاقی کے مسلمانوں میں علم کی رغبہ ہے علم کا شوق آخرت کا فکر ہوتا تو تم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 26 مدرسیں ہیں دو کالیج بھی ہیں کیا کہتے ہیں 26 مدرسیں ہیں دو کالیج ایک ضرورت ہے کالیج کی بنا دو کالیج کیا بات کالیج کا تعلق شاید ماتی ضرورت سے ہو آخری سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ قبر میں جانے والے سے ہر ایک سے سوال ہوگا ہر ایک سے سوال ہوگا تین سوال تمہارا رب کون ہے کسے بنا کے یقین لائے ہیں دین کیا ہے کس دین پر چل کر آیا ہے دنیا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نکھائی جائے گی کہ انہیں پہچانتے ہو خدا کی قسم اللہ کے نبی کو صرف پہچانے گا جو اتباہ سنت پر ہوگا جو اتباہ سنت پڑی ہوگا کہ میں نہیں جانتا ہے کون صاحب ہیں ہر سماتے تھے قبر میں زمان یقین بھی چلے گی معلومات پر نہیں چلے گی تو میں نے حضر کیا کہ 26 کالیج ان 26 کالیجوں کا سارے سارا تعلیمی نلام اٹھا کر دیکھ لو اس کا قبر کے تین سوا سے کوئی تعلق ہے بتاو بھئی آپ بتاو بھئی سب اس کالیجوں میں پڑھایا جاتا ہو کہ یہ قبر میں سوال ہوگا اس کا یہ جواب ہے بتاو بھئی اور دو مدر سے اور وہ جہل اس آخر کے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے 26 کالیج تو میں نے دوستو حجید ہو ہماری ذمہ داری ہے اس طرح ہم مسجد بنا رہے ہیں واقعی مال خرد کرتے ہیں عوام کی ذمہ داری ہے کہ علم کی خدمت کے لئے اپنے مال کو سب سے پہلے خرد کریں کہ ہم علم کا مدرسہ قائم کریں گے ہم علماء کو فارض کریں گے پڑھانے کے لئے علماء کو چاہیئے کہ یہ اپنے آپ کو بجائے تجارت میں اور معاش میں اپنے آپ کو پوری طرح مشغول کرنے کے بجائے کچھ وقت اپنی تجارت اور معاش کے انظام کریں اور باقی وقت وہ مسلمانوں کو انسکلانے کے لئے بنا آپ کو فارض کریں جو علماء کی ذمہ داری ہے یہ نہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے خود پڑھو یا نہیں نبی کی تعلیم کا طریقہ یہ نہیں ہے نہ یہ نبی کی تعلیم کوئی طریقہ ہے اور نہ یہ امت کی جہالت سے نکلنے کے لئے ذریعہ ہے میں آپ سے سابسوں پر کہتا ہوں بلکل اگر ہم عام مسلمانوں کے اس پر چھوڑ دیں کتابوں میں دیکھ کر سیکھ لو تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کے جہالت اور امت کی گمرائی کا حاصل سبب یہی بنا ہے کہ عوام اور علماء کی سوہ کا تعلق عوام اور علماء کے درمیان کا اختلاط عوام اور علماء کے درمیان کا ایک تعلق ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ جہالت ہے حالانکہ علم کتنا پھیل رہا ہے علم کا پھیلنا اس کو نہیں کہتے علم کا پھیلنا اسے کہتے ہیں کہ عوام اور علماء کے درمیان ایک ایک تعلق ہو اور عوام علماء کی مجلسیں ہوں اس لئے ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ اگر علماء کی وہ مجلسیں نہ ہوں جن سے اچھی باتیں جنجلک در پیدا کی جاتی تو عمر دنیا بہنہ پسند نہ کرتا اگر علماء کی مجلسیں نہ ہوتی تو تم سب عوام سے کہتا ہوں کہ جو جہاں رہتا ہے قائم کرے روزانہ کوئی وقت فارغ کرے اپنا جس میں ایک عالی کی صحبت اور مجلس میں جا کر وہاں سے علم حاصل کرے یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے یہ فریضہ ہے فریضہ خدا کی قصر نماز کی طرح فریضہ ہے علم نماز کی طرح فریضہ ہے کیونکہ نماز کا اعتبار ہی نہیں ہے جدہ کے علماء کے مطابق نہ ہو کوئی بھی فریضہ نماز کا روزے کا حجر زکاة کا ادا ہو نہیں سکتا اللہ کیا قبول ہو نہیں سکتا جب تک اسے مطالق صحیح علم نہ ہو کریں گے احتوام انشاءاللہ اسی طرح ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر علم کے مطابق عمل ہوگا اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر اندھیرے میں رہ جائیں گے اور آپ جانتے ہیں جو عادل نے گھر میں بھی اندھیرے میں ہو وہ اپنے گھر کا جغرافیا بھول جاتا ہے گھر کا جغرافیا سے معلوم ہے کمرہ کدھر ہے بیدو خلا کدھر ہے بستر کدھر ہے دروازہ کدھر ہے لیکن اگر سخت اندھیرے میں کھڑا ہو تو ایک قدم گھر میں اٹھا نہیں سکتا معلوم نہیں دیوار کدھر ہے معلوم نہیں چارپائی کدھر ہے اندھیرے میں میں مثال دے رہا ہوں ایک آدمی کو خوب معلومات حاصل ہے دین کے بارے میں لیکن ذکر نہیں کرتا اتنے اندھیرے میں ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ وہ قدم کدھر اٹھائے اس لیے فرمایا کہ ذکر سے روشنی ملے گی صبح شام کے تین تین تسبیحات باوضو قبل رخ ہو کر اللہ کے متوجہ ہو کر ایک تسبید روشیف کی استغفار کی یہ صبح شام تین 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 تسبیحات احتمام سے باوضو قبل رخ ہو کر تنہائی میں اللہ اکنی سے متوجہ ہو کر پڑھنا کا ہے تمام کریں گے کریں گے انشاءاللہ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے روزانہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اس لئے کہ قرآن کی تلاوت تمام اذکار سے افضل ہے یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے روزانہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھنا اپنا معمول بنا لیں اور یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کا کوئی آسان تر جمع علماء سے پوچھ کر اپنی مطالعے میں رکھو ضروری ہے یہ یہ ضروری ہے اس کو معمولی سمجھنا قرآن کے مضمون سے مسلمان کا جاہل رہنا یہ قرآن سے متاثر نہ ہونا کا اصل سبب ہے قرآن کا مضمون سے مسلمان کا جاہل رہنا یہ قرآن کو قرآن سے متاثر نہ ہونے کا اصل سبب ہے ہم جھوٹے اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں جھوٹی خبریں پڑھ کر دوسروں کو بتاتے ہیں سارا دن وہی خبروں کو سوچتے رہتے ہیں اب وہ اخبار میں یوں آیا ہے حالانکہ سب جھوٹ تھا کل تردید آ جائے گی اخبار میں کہ کل کی خبر غلط تھی لیکن ہم چوبیس گھنٹے ہی سے خبر کو سوچتے رہیں گے لوگوں سے دیکھیں گے اخبار میں یہ آ گیا ہے اب کیا ہوگا قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے جھوٹے اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں حالانکہ قرآن سچا اخبار ہے جو کچھ قیامت تک ہوگا سب قرآن میں ہے جو کچھ آج تک ہوا ہے سب قرآن میں ہے اور سب کچھ قرآن کے مطابق ہوا ہے ان زمانے میں مسلمانوں میں ایک غلط فہمی یہ پھیلا دی گئی ہے ان زمانے میں مسلمانوں میں ایک غلط فہمی یہ پھیلا دی گئی ہے کہ مسلمان کا قرآن سمجھ کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے تلاوت کافی ہے ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت بے شک تلاوت کا عجر ملے گا لیکن قرآن کا موضوع صرف تلاوت نہیں ہے قرآن امت کو قیامت آقاہ انسانیت کو اللہ کے ذابطے بتانے کے لئے ہے کہ کامیابی ناکامی کے ذابطے قرآن میں ہیں کامیابی کے وعدے قرآن میں ہیں کامیابی کے ذابطے قرآن میں ہیں قرآن تو ایک مکمل ایک مکمل ہدایت ایک مکمل احکام کا مجموعہ ہے قرآن سوچو تو سئی مشرقین مکہ قرآن کو سمجھ کر سمجھ کر سنتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر پابندے لگا گئی تھی کہ آپ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے ہمارے بچے عورت اسلام میں داخل ہو جائیں گے اللہ اکبر جس قرآن کو مشرقین سمجھ کر سنتے تھے وہ مشرقین قرآن سن کر اسلام میں آ جایا کرتے تھے اور بے شمار کفار ہیں بے شمار کفار ہیں جو اسلام میں داخل ہوئی سیب قرآن سن کر ہوئے یہ زمانے کا مسلمان کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سے بھی نہیں آیا کہ یہ بات کہاں سے چلی کیوں چلی سب سے زیادہ مسلمان دنیا کی تمام چیزوں میں تمام کتابوں میں تمام اخبارات میں سب سے زیادہ مسلمان حقدار ہے اس کا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑے اللہ مخاطب ہے اللہ مخاطب ہے مومن سے یا ایوالذین آمنوا اتنا کفار کو و منافقین کو خطاب نہیں یہ دعیمان والے کو خطاب ہے پورے قرآن میں لیکن مسلمان یہ کہیں نہیں سمجھ کے پڑھنے کیا ضرورت ہے میرے دوستو عزیزو اس لیارت کر رہا روانا تلاوت کیا کرو اس تلاوت کا ترجمہ بھی دیکھا کرو کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت صبح صادق سے پہلے یہ تو سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھ لیا کرو سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے قرآن صبح صادق سے پہلے دیکھ کر پڑھ لیا کرو مہلیہ اصحاب فرماتے تھے میں نے سارے رہے دوزائف کر کے دیکھا سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اللہ کے قرب حسوس کیا صبح صادق سے پہلے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے میں اس کا ہم احتمام کریں اور دیکھو بہت آسان بات ہے قرآن کو ختم کرنے کا ایک معمول بنا دو ایک ایک منزل قرآن کی روزانہ پڑھ لیا کرو دیکھو قرآن کی منزلیں ہیں اور منزلوں کے لئے صورتیں تے کر دی ہیں قرآن کی صورتیں بہت اچھی بات پتہ ہوں گا قرآن کی صورتیں تے کر دی ہیں اس صورت سے اس صورت تک اس صورت تک روزانہ اتنا اتنا پڑھ دو ان صورتوں کے شروع کے حروف جمع کیے گئے تاکہ یاد رہیں سب کو کہاں سے کہاں تک روزانہ پڑھنا ہے سن رہے ہیں نہیں دھیان سے معلوم رہے ہیں کہاں سے کہاں تک روزانہ پڑھنا ہے تو صورتوں کے شروع کے حروف جمع جو کیے تو وہ تو عجیب چیز بن گئی بہت چیز بن گئی چیز بن گئی چیز بن گئی جو رہے ہیں موسیقی